السلام علیکم موزی ساتھیو اپینئن لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدید جی پاکستان کی آج ہم بات کریں گے ہماری عوام ہمارے پیارے عوام پی ایس ایل کا آٹھویں سیزن لیکھ رہی ہے انجوائے کر رہی ہے یہ سارے سپر لیگ کے جو ٹیمیں ہیں اور ان کا کھیل دیکھ رہی ہے اور ایک کھیل سیاست کے میدانوں میں چل رہا ہے جو کہ سیاسی بداری یہ سارے چور اچھکے لٹے رہے مسلسل سڑکوں پہ ایوانوں میں ہر جگہ چلا رہے ہیں اور اس کے یہ گردار یہ بے بے ضمیر لوگ یہ سارے فنکار لوگ جو کہ پی ایس ایل کے کھلاڑی تو چلے پیسے لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنا کھیل تماشا پیش کرتے ہیں عوام کو لگا کے اس میں اور یہ سب جو ہے خود اپنا جو کھیل کھیل رہے ہیں کبھی گرفتاریاں کبھی عدالتوں کی کاروائیاں کبھی جیل بھرو کبھی سبل نہ فرمانی کبھی دھرنے کبھی جلسے کبھی جھوٹے دعوے کبھی وعدے کبھی بے مانی باتیں اور آج یہ پکڑا جائے گا آج پہلا ہوگا کیا قائد قائد عظم کا یہی خواب تھا قائد عظم اور علام اقبال نے اسی دن کے لیے اس ملک خودادہ پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انتھک جدوجہد سب بلے سیر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے کی تھی ہم یہاں پول بھلواریاں چاہتے تھے ہم یہاں بہت رونکیں چاہتے تھے ترقی اور کامیابی سے بھرپور اپنے دیس کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ کیا ہوا ایک مخصوص ٹولا جو کہ انگریزوں کا کل تک غلام تھا ان کی جوتے اٹھانے والے اور ان کے خدمت گزار بڑی ہم پہ حکمران بد کے مسلط ہو گئے اور ہم آج بھی ان کی قید میں ہیں اگر ہم اپنی تاریخ خود لکھنا شروع کریں اور جتنا جسے نہیں میں اپنی ہوش میں میں نے دیکھا ہے سارے اتار چڑھا ہوئے سارے ڈراما بازی ہیں یہ میڈیا پہ سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے جس میں ٹرنڈنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہیش ٹیکس چل رہے ہیں اور اس میں کسی کی حق میں محبات ہو رہی ہے کسی اخلاف ہو رہی ہے اور بے شرمی اور کی ہر حد پاس کی جارہی ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے دین میں ہمارے اخلاق ہر اخلاقی حدود دوسرے کی کردار اور زبان پہ کابو اور اپنی زبان پہ اور اپنے کردار اور پہ کابو پردہ پوشی کا عیب کا حکم بزوئی کا حکم ہے ہر چیز کی پگڑی ہر کسی کی پگڑیوں شالی جا رہی ہیں خوب تماشا ہو رہے ہیں ہمیں بتائیت روشنوں کی طرف رنگوں کی طرف ترقی قرف لے کے جانے کی بجائے ہمیں ایک تو کھیل جو ہے وہ سیاست کے اور ایوانوں کے مدانوں میں ہو رہا ہے کبھی ادریہ کے ایوانوں میں ہو رہا ہے جہاں پہ کسی کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور کوئی دوسروں کو جیلوں میں بجوارا ہے اور خود اپنی زمانے دیں کرا کے چھپ کے بیٹھا ہو رہا ہے کسی اپنے محل کے کسی گوشے میں اور اس کے جیالے اس کے پیروکار اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ کہیں پولیس نہ لے جائے اپنے ہی ملکی پولیس اس کو کسی واقعی جائز کی کسی عدالتی حکم کے پیروک کرتے ہوئے اس کو پکڑ کے جیل میں لے جا کے اس پر اسی کاروائی نہ ہو جائے اور ہم دیکھتے رہے پی ایس ایل قوم دیکھتی رہے پی ایس ایل کے ڈرامے چلتے ہیں ڈراموں کا تو ہمیں پتا ہوتا ہے فلموں کا بھی پتا ہوتا ہے یہ جو سپر مجدار نے کیا قربانیاں دی تھی کتنی جد و جہد سے پاکستان حاصل کیا تھا جان مال عزت و عبرو قربان کر کے اس دیس کی خاطر اس اپنے لہو کے قطرے بہائے تھے اور ہم ان غداروں ان بیماروں بیمار ذہنوں کو یہ لوگ جو ہمارے نہ کبھی تھے نہ ہم سے مخلص تھے نہ کل تھے نہ آج ہیں ان کی شکلیں مختلف ہوں گی ان کے باتیں مختلف ہوں گی ان کے لہجے مختلف ہوں گے لیکن ان سب کا مطمئنظر ایک ہی ہے اس ملک کو غیر مستقم کرنا پاکستان کو غیر مستقم کرنا پاکستان کو لوٹنا اور اپنے جو بھی ان کے آقا ہیں ان کے ایجنڈا کو پورا کرنا ہم لوگوں کا کام ہے کہ اب ہم خود شہور سے کام لیں اگر اس میڈیا سوشل میڈیا اس تعلیم و تربیت کے اس دور میں اگر ہم بلندی کی پرواز چاہتے ہیں پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لیڈروں کی پیروی اور ان کی پرستش چھوڑ کے ملک پاکستان اور اپنے ملک کو قوم کے لیے دیکھیں اپنی ملک کو ملت کے لیے مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے جو حق میں بہتر ہے اس کے لیے ہمیں اپنے نظریات اور جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں اگر ہمیں انہیں ان فالو کرنا پڑے اور انس کو چھوڑ دینا پڑے تو اسے گریز کرنے میں اب میرا خیال ہے مزید وقت آہے نہیں کرنا چاہیے اب کی بات شعور کا مظاہرہ کریں اور ایسے لوگوں کی ہرگز نہ ان کو آنے کی دیں اور ان کے رستے بجائے ان کو جیلوں میں جانے سے اور کی کرپشن رکنے کے لیے جھوٹ سچ ہر کسی کا ساتھ دیں ہم میں چاہیے کہ ان کو دھکا دے کے ان سے انصاف لے کے ان کو جو کڑی سزائیں ہیں اور ان سے وہ ساری کرپشن کے پیسے نکلوا کے وہ سارے ملک و قوم کا جو انہوں نے پرشانیاں کھڑی کی ان کا حساب لے کے ان کو وہ قرار واقعی سزائے دیں جائیں جو کہ ان کا حق ہے تو پھر شاید یہ میلے ٹھیلے یہ کھیل تماشے اور یہ شاید دروشنیاں رنگ بھی ہمیں سکون دیں اس دن کا انتظار بہت ہے آج پدرہ شاہ بان کی رات آئے مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو قوم پر ہماری انفرادی اجتماعی گناہ کو معاف فرما ہم پر رحم فرما اور ہمیں ان سب تکلیفوں مشکلوں اور آزمائشوں سے نکال کے اور ان کرپٹ نا اہل بدنوان اور وہ جو مل بیرونی اور اندرونی سادشوں میں ملوث لوگ ہیں اور وہ جو کسی بھی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں ان سب کو یا اللہ ان کی اپنے کیے ہی گڑے میں ڈال دے اور ان کو نیست و نابود کر دے اور ان کو سفر ان کے ذکر سوچ اور ان کی کیوئے سارے آمال سے ہماری قوم ملک و قوم کو پاک کر کے ہمیں سکون آفیت و خوشحالی اور امن چین یہ ایمان کی زندگیاں اور آخرت نصیب فرما آمین آمین